ایک عام آدمی جو حق تک کیسے پہنچ سکتا ہے خود سے آپ جو لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بھی پڑھ لو تو سولہ سولہ مانوں کو وہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں یہ کدھر لکھا ہے سولہ سولہ مانے ہوتے ہیں یہ اہل احمد شریف میں لکھا ہے تو میں نے بتایا نا کہ بزال احمد شریف میں لکھا ہے کہ پندرہ علوم ہے چودہ تو آپ حاصل کر لیں گے پندرمہ وحبی ہے تو وہ تو حاصل ہوئی نہیں سکتے ہم قرآن کو نصیحت کے لیے لیتے ہیں قرآن نصیحت کے لیے سان ہے مجھے بتایا قرآن جب کہتا ہے کہ زنا کے قریب بچ جانا لا تقرب الزنا تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ عن القاذبین جھوٹو پہ اللہ کی لانت یہ کوئی راکٹ سائنس ہے قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ سنے سلوک کرو یہ راکٹ سائنس ہے قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو یہ راکٹ سائنس ہے جس کے لئے آپ کو کوئی سمجھ نہیں پڑھنی ہے باقی جو دقیق بیس ہیں وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی مجھے بتائیں ایک ہزار سے زیادہ آیات قرآن کی سینٹیفک فیٹس کے اوپر ہیں فیزیکل فینامین آف نیچر پہ بوٹنی سے لیٹڈ، ایمبریولوجی سے لیٹڈ اسٹرالوجی سے لیٹڈ، زوالوجی سے لیٹڈ تو علماء کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے تو آم ان کو کہے کہ وہ جاہل ہیں نہیں تذکیر ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر اینجینئر ہے خواہ ان پڑھا چونکہ ہر بندے نے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دینے ہے تذکیر کے لیے آسان ہے قرآن کا ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کر ڈریکٹ پڑھیں ہم کہتے ہیں کہ علماء کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں اچھا مجھے بتائیں یہ علماء نے جو ترجمہ کیا تھا پیسک مانے کے لیے کیا تھا یا ان کے پرسنل لوٹس تھے جو چوری ہو کے کسی نے چھاپ دیئے اسی لیے کیا تھا کہ آپ پڑھیں آپ کے علماء نے آپ کے لیے ترجمہ کیا ہم کہتے ہیں آپ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لیں آپ ہم سے نراض ہوتے ہیں پڑکے کر یہ تو اڈنال یار دست ہو تو انہوں پگڑ پگڑ کے بچ تھلے لے گا آنے تو کیا کریں یہی کر سکتے تھے آپ کے موں میں ویڈر ڈال دی ہے اور کیا کریں تو اپنے اصول پر تو قائم رہے جو شرائط آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں ٹی او آرز تہہ کر لیں تو آپ تہہ کر لیں کیا آپ کہتے ہیں ہم عذہ بریلوی سے اشلی تھانوی سے ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ترجمہ ہمارے لیے کی ہیں آپ کہتے ہیں نہیں دیکھنا پڑھو اچھا پھر کس نہ پڑھو کہتے ہیں ہمارے سے پڑھو تو خود پڑھاتے بھی نہیں ہیں اچھا آپ نے ایک اور تماشا دیکھا کہتے ہیں نہیں قرآن دیس مشکل ہے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ قرآن تو مشکل ہے تو یہ جو فضائلِ مال اور فضائلِ سنت کا درس ہے یہ آسان ہے وہ کہتے ہیں آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آسان کتاب نہیں بنانی آئی لکھنی آئی آپ کے علماء تو ماشاءاللہ اتنے اچھے عالم ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ آسان کتاب انہوں نے لکھ دی ہے یہ کتنا خطرناک نظری نکل رہے دوسرا یہ قرآن کی کوئن سی آیت ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے ہے کوئی قرآن سے دور بھاگنے والا ہے کوئی آیت اس کے اُلٹ ہے چار دفعہ سورة القمر میں وَلَقَدْ يَسَّدْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِدْ ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے تو سر یہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ لکھا گا ہوا ہے حاصل نہ ان کے نظریہ سے ٹکھا سولہ سولہ مانے کوئی نہیں ہوں دے سولہ انہوں کوئے سولہ مانے تو سی کرو نا کیڑے ہوں دے قرآن کو دھوکے والی کتاب نہیں ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتی تو میں اس میں اختلاف کثیر بات ہے قرآن کی اگر پہلے صفحے پہ ہے نا آخری صفحے تک یا علی مدد یا شیخ عبدالقاد جنانی مدد کبھی نہیں ساپت ہوگا ورنہ تو یہ پھر کتاب جو ہے یہ نعوذ باللہ دو سٹیٹمنٹس دے گی جو وان ایٹی ڈگری ٹک رہے ہیں تو اس کتاب کا جو کلیم ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور لا رئی بفی ہے شک کی جگہ نہیں ہے وہ تو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو موسیقی موسیقی